ہم بھی آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کے دپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ جو ہیں چاہے وہ سینئرز ہیں چاہے جونئرز ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے کن لوگوں کی دادرسی ہو رہی ہے کن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اور پولیس ان کی کس طرح سے مدد کرتی ہے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ادارے کے آپ ہیڈ بھی ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر کے تو یہ کتنا مصبت کردار ادا کرتا ہے سوشل میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا پوزٹیو ایمپیکٹ بھی ہے اور نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہے میرے ذاتی کی حال میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی بقاعدہ رولز ان ریگولیشنز ہونے چاہیے اناثرائز خبریں جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں اور اس کو لوگ بڑی برے طریقے سے فالو کرتے ہیں اور پاکستان میں تو سپیشلی نیگٹیو چیزوں کو لوگ تھوڑا زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جو آپ پوزٹیو کام کر رہے ہیں لٹ سے میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے انسپیکٹر جنرل نے پچھلے سوہ سال میں پولیش میں وہ اقدامات کیے ہیں جو پچھلے پچھتر سالوں میں نہیں ہوئے ملککو ٹھیک ہے ہم نے خدمت مراکج بنائے ہم نے ٹرانس جنڈرز پہ کام کیا ہم نے وومن پرٹیکشن پہ کام کیا بے شمار اور اس طرح کی ڈرگ اڈیکشٹ پہ کام کیا جو پولیس کے کام نہیں تھے وہ بھی ہم نے کیے تو اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ پولیس صرف ظالم ہی نہیں ہے پولیس کی افسرال اچھے کام بھی کر رہے ہیں سپیشلی جو ان آئی جی صاحب نے کیا ایسے کاموں کو ہائیلائٹ کرنا چاہیے مثلا میں جس ٹریننگ انسٹیٹوٹ کو ہیڈ کہہ رہا ہوں چونگ ہم نے اس پہ بے شمار تبدیلیاں لائے آپ کبھی وزیٹ کریں ہمارے الحمدللہ سارے میسیج سینٹرلی ائر کنڈیشن ہیں ووفے کا سسٹم ہے ہمارے کانسٹیبلز نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کو ہائیلائٹ کرنی چاہیے پرموٹ کرنی چاہیے سر کتنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو ہائیلائٹ کیا جائے دیکھیں اصل میں پرابلم پتا کیا ہے جو آپ کا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے اب وہ لوگوں نے انفرچنیٹلی دیکھنا چھوڑ دیا ہے ایک ٹرینڈ پاکستان میں ٹرینڈ آتا ہے نا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں سی این جی سٹیشنز کا لگانے کا پمپ لگا سب وہی بڑھے سال میں ہر بندے نے وہی شروع کر دیا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بلوگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک موبائل پر ان کا کام چل رہا ہے it is very simple to make a video اور وہ اتنا انٹرسٹنگ کانٹنٹ بنا دیتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو آپ کی پبلک دیکھنا چاہتی ہے تو آپ کا جو ٹی وی تھا جو ٹی وی سیریل تھے جو وارس شام بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے وارس ڈراما جو تھا تو اب اس جیسے ڈرامے نہیں آرہے تو لوگوں نے تنگ آکے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے آپ بیورشپ دیکھیں نا کتنی ہے الیکٹرونک میڈیا کی پرنٹ میڈیا is virtually finished مرلہ آپ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں اخبار مگاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا ہماری فلمیں دیکھ لیں نا اس میار کی فلمیں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں وعید مراد کے زمانے میں بنتی تھی تو سینما بھرے ہوتے تھے اب آپ کا سینما خالی ہوتا ہے کوئی فلم بنا ہی نہیں رہا تو ایک سوشل میڈیا نے ایک نیا ٹرنڈ دیا that is easy to make easy to spread اور ہر بندے کے پاس تو موبائل ہے ہر بندے کے پاس تو موبائل ہے وہ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو کوئی چیز فنی نظر آتی ہے کوئی کسی کا مزاک اڑا رہا ہے کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کوئی اس میں تھوڑی سی آپ let's say آپ اور میں conversation کر رہے ہیں آپ اس میں ایک دو چیزیں اپنی طرف سے ڈال کے اس کو تھوڑا سا negative image دے کے تو آپ اس کو وائرل کر دیں شام کو یہ پشاور سے لے کے کراچی تک ویڈیو چل رہی ہوگی so it is very easily available